یہ گولی چلنے کی آواز مجھے آ رہی ہے یا پھر آپ لوگ کو بھی آ رہی ہے ایک منٹ مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں یار گائز یہ گولی چلنے کی آواز ہے فوراں سے پہلے مجھے باہر جانا ہوگا ہم لوگ کے گھر کے اوپر اٹیک تو نہیں ہو گیا ہے کدھر ہے سنچن اور چاپ بھی نہیں ہے یہاں پر مجھے فوراں سے پہلے باہر جا کے چیک کرنا ہے یار گائز کیا ہو رہا ہے یہاں پر ایک سیکنڈ سنچن اور چاپ تو دہر ہے اور یہ میری گاڑی کا کیا حال کیا ہے تم لوگوں نے ارے یا حامد یا ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا حامد یا یہاں پر بہت زیادہ گنڈے آ گئے تھے کدھر ہے گنڈے سنچن کہاں پر ہے مجھے یہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے سب کے سب مجھے دیکھ کے بھاگ گئے یار تجھے دیکھ کے بھاگ گئے چاپ میرے پیسے کدھر ہے ارے یا حامد یا لگتے کہ وہ آپ کے پیسے بھی چرا کے لے کے چلے گئے اور میری گاڑی کا یہ حال کس نے کیا ہے نہیں پتا حامد یا ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں پتا جیسے ہم لوگ باہر آئے آپ کی گاڑی اسی طرح یہاں پر کھڑی بھی تھی یار اور میرے سارے کے سارے پیسے کدھر گئے نہیں یار گائز سارے کے سارے پیسے چرا کے لے کے چلے گئے ہیں وہ لوگ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے سوچا تھا کہ اپنے گھر کو اپگریٹ کروں گا اور یہ کیا چیز ہے تھوڑے سے پیسے یہاں پہ مجھے مل گئے ہیں یار گائز لیکن اتنے پیسوں کا کیا کروں گا میں میں نے اپنے پورے کے پورے گھر کو اپگریٹ کرنے کا سوچا تھا یار گائز میں نے سوچا تھا کہ میں آئرن مین کا گھر بناؤں گا ایونجرز ہاؤس تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے بٹ یار گائز آئرن مین کا گھر بہت زیادہ اوپی ہوتا ہے پورا کا پورا پلان بنا کے سویا تھا سوچا تھا کہ آج میں اپنے گھر کو اپگریٹ کروں گا بٹ یار گائز ہم لوگ کے پیسے بھی کوئی چھوڑا کے لے کے چلا گئے اور گاڑی کا تو آپ لوگ کو حال دکھائے دے ہی رہا ہوگا جس نے بھی میرے پیسے چھوڑا ہے اور میری گاڑی کا یہ حال کیا ہے یار گائز میں اس کو چھوڑوں گا نہیں لیکن یا حامد بیان ہم لوگ نے ان کی شکلیں تو دیکھی نہیں شکلیں نہیں دیکھی تو گاڑی تو دیکھی ہوگی ارے حامد بیان ان لوگ کے پاس بلیک کلر کی وین تھی بلیک کلر کی وین تو سنچے لاؤ سینٹوس میں کافی زیادہ ہوتی ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا تھا یار کیا بات کر رہے دکھنے میں کس طرح کا تھا دکھنے میں کافی زیادہ خطرک تھا یار کیا مطلب خطرک تھا چاپ دکھنے میں کس طرح کا تھا دکھنے میں انسانوں کی طرح تھا اور کس طرح کا تھا یار ابھی چاپ بندہ تو دکھنے میں انسان کی طرح کا یہ ہوگا نا لیکن کس طرح کا تھا شکل کیسی تھی اس کی شکل وقت میں نے اس کی صحیح سے نہیں دیکھی لیکن اس نے ریڈ کلر کا کوٹ پہنٹ کے رکھا تھا ریڈ کلر کا کوٹ کوئی گنڈا تو نہیں پہنتا گنڈے جتنے بھی ہیں لاس اینٹوز کے اندر وہ کوٹ وغیرہ تو نہیں پہنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مافیا نے میرے گھر کے اندر آکے چوری کی ہے سارے کے سارے پیسے بھی لے کے چلا گیا اور گاڑی کا بھی یہ حل کر دیا ہے لیکن چلو گاڑی کی تو خیر ہے گاڑی تو دوبارہ بھی ریپیر ہو سکتی ہے مگر اندر میرے پڑے ہوئے تھے پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ ایک ہزار کروڑ کا میں نے اپنا گھر بنانا تھا سب کچھ ختم ہو گیا ایک سیکنڈ میں سب کچھ ختم ہو گیا تو کیا وہ حامدہ ہم لوگ اپنے اس والے گھر کے اندر رہیں گے اس والے گھر کے اندر سنچن تو رہے گا میں نہیں رہوں گا مجھے اپنا نیا گھر بنانا ہے تجھے پتہ نہیں کہ کتنی مشکل سے میں نے پیسے جمع کیے تھے ارے ہاں یا حامدہ مجھے پتہ ہے کہ کل آپ نے بہت زیادہ محنت کی تھی آپ نے کافی زیادہ پیسے جمع کیے تھے گاڑیاں بھی تھی میرے پاس سب کے سب گاڑیاں سیل کر کے پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ کا بندوبست کیا تھا میں نے جن میں سے ایک سو کروڑ کی تو یہ والی گاڑی ہے اور ابھی میرے پاس صرف یہ ہی ہے مگر یہ اندر کتنے پیسے پڑے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ اب یہ تین لاکھ میں میں کیا ہی کروں گا سارے کے سارے پیسے گم ہو گئے لیکن چھوڑوں گا نہیں سنچنو چاپ تم لوگ فٹا فٹ سی اندر جاؤ ارے نیا ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ یہ کام کرو گے گراج کے اندر جو تین لاکھ روپے پڑے میں وہ تم لوگ لے کے باہر آؤ اور اس کے بعد گاڑی کے اندر بیٹھو ہم لوگ دھونکے رہیں گے کہ ہم لوگ کے گھر کے اندر چوری کس نے کی ہے مجھے تو بہت زیادہ دکھو رہے ہیں ہم لوگ کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں ہوا آنا چاپ بلکل بھی اچھا نہیں ہوا گاڑی کا دیکھ کیا حال کر دیا ان لوگوں نے اتنی مہنگی گاڑی ہے یار گائز لاس اینٹوس میں کسی کے پاس بھی یہ والی فراری نہیں ہے بٹ میرے پاس تھی اور لگتا ہے کہ آج یہ میرے پاس سے چلی جائے گی ہاں یار گائز کیونکہ اس کو ریپیئر کرانے کا بھی کافی زیادہ خرچہ آنے والا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے چلتا ہوں سیمیون کے پاس اس کے پاس جا کے میں اپنی گاڑی کو ریپیئر کراؤں گا پھر میں پتہ لگاؤں گا کہ میرے گھر کے اندر چوری کی کس نے نئی بچے کے یار گائز اتنی حمد کس کی ہو سکتی ہے میرے گھر کے اندر آ کے چوری کر لی اور مجھے گولیاں چلنے کی آواز بھی آئی تھی سنچن ارے ہانیا خامیدہ جیسی ان لوگوں نے ہم لوگ کو دیکھا ان لوگوں نے ہم لوگ کو گولیاں ماری تو تم لوگ کو لگی تو نہیں نا نہیں لگی ایک بھی گولی نہیں لگی ہم لوگ کو ان کے نشانے پکی نہیں تھے یار چلو یہ تو تم لوگ کی قسمت اچھی ہے کہ تم لوگ کو گولی بولی نہیں لگی ہے باٹھ یار گائز گاڑی کا بہت زیادہ برا حال کر دیا ان لوگوں نے اور جو بچی کچھ کسر تھی وہ میں نے نکال دی ارے ہانیا خامیدہ گاڑی تو بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے کیا کروں سنچن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے صحیح سے گاڑی چلی نہیں رہی ہے اس کے ٹائرز وغیرہ بھی ان لوگوں نے ڈیمیج کر دی ہیں اس کی ہینڈلنگ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن یار گائز میں ڈھونڈ کروں گا جس نے بھی میرے گھر سے پیسے چھوڑایا ہے یار گائز میں اس کو چھوڑوں گا نہیں فیلال تو سب سے پہلے سیمیون کے پاس چلتے ہیں اپنی گاڑی کو اپگریٹ کرتے ہیں مگر نہیں یار گائز سیمیون بھی تو کافی زیادہ پیسے مانگتا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ پاس میں ہی لاؤس اینٹوس کسٹمز والا ہے اس کے پاس چلتے ہیں اور پھر اس کو بولتے ہیں کہ وہ ہم لوگ کی گاڑی ریپیئر کر دے مگر ایک منٹ لاؤس اینٹوس کسٹمز والے کے پاس بھی نہیں جائیں گے یار گائز ہم لوگ چلتے ہیں بینی کے پاس بینی زیادہ ایکسپرٹ ہے گاڑیوں کو وہ ریپیئر کر سکتا ہے فٹا فٹ سے چلتے ہیں بینی کے پاس بینی ادھر آو بات سنو ابے کدھر ہو بینی نہیں ہے لگتا ہے کہ بینی بھی چلا گیا نہیں نہیں چاو بینی تو ادھر ہی ہوگا ہاں میٹی میں ادھر ہوں تم وہاں پر کیا کر رہے ہو میں تمہیں ڈھونڈ ڈاؤں نا تم کدھر ہو میں یہاں پر باہر کھڑا ہوں اچھا بینی یہ میری گاڑی کو ریپیئر کرو لیکن آمیٹی گاڑی تو بہت زیادہ مہنگی ہے یہ تو فراری ہے ہاں مجھے پتہ ہے فراری ہے مجھے اس کو ریپیئر کرانا ہے اس کی کنڈیشن تو بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے بونٹ بھی ٹوٹ گیا لائٹ بھی ٹوٹ گئی شیشے ویچے ٹوٹ گئے یہ تو بہت لمبا کام ہے لمبا کام تو ٹھیک ہے پیسے کتنے لگیں گے پیسے لگیں گے کم از کم بھی تین کروڑ تین کروڑ یار گائز میرے پاس تو تین لاکھ ہیں کیوں کیا وہاں میٹی ریپیئر کروں کیا ہاں ریپیئر تو کر دو لیکن پیسے ابھی اتنے زیادہ نہیں ہیں میرے پاس میں تمہیں کل پرسوں دے دوں گا چلو ٹھیک ہے کل دے دینا لیکن ابھی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں ابھی میرے پاس ہوں گی کوئی تین لاکھ تین لاکھ میں تو اس کا پینٹ بھی نہیں ہوگا یہ تو بہت مہنگی گاڑی ہے تمہارے پاس آئی کہاں سے یہ چھوڑو کہاں سے آئیے تم بتاؤ کہ ریپیئر ہو سکتی ہے کیا ہاں ہاں ریپیئر ہو جائے گی لیکن تین کروڑ دے تو دو گرہ تو مجھے دوں گا نا بینٹ دوں گا کیوں نہیں دوں گا چلو ٹھیک ہے پھر گاڑی کو اندر لے کر آؤ اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ رکوں میں لے کر آتا ہوں میری اتنی زیادہ اوپی فراری یار گائز ان لوگوں نے ڈسٹروئ کر دی ہے میری ڈریم کار تھی یار گائز اتنی پیار سے میں نے اس کو پرچیز کیا تھا لیکن کوئی بات نہیں بینی اس کو ریپیئر کر سکتا ہے اور بدلے میں مانگ رہا ہے تین کروڑ ابھی تین کروڑ تو دینے پڑیں گے یار گائز ایک سو کروڑ کی گاڑی ہے ریپیئر ہونے میں تین کروڑ تو خرچہ آئے گا آج بینی جلدی سے ریپیئر کرو اس کو آمیٹی جلدی تو نہیں ہو سکتا کم از کم بھی بیس سے تیس منٹ لگے گے بیس سے تیس منٹ چلو ٹھیک ہے پھر میں یہی پہ ویٹ کرو لیکن تم جلدی سے کام سٹارٹ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس بیس منٹ پہ ہو جائے گی ارے یا حامیدہ جلدی سے اٹھ جاؤ ہم لوگ کی گاڑی ریپیئر ہو گئی ہے کیا بات کر رہے ہیں گاڑی ریپیئر ہو گئی کیا ارے حامیدہ دیکھو ہم لوگ کی گاڑی کتنی زیادہ اوپی لگ رہی ہے واہ بینی تم نے تو گاڑی کو زیادہ اوپی اپگریڈ کر دی ہے آنا حامیٹی جیسی تھی بلکل ویسی کر دی ہے ہاں وہ تو مجھے دکھائی دیر ہے آرگائز ہم لوگ کی گاڑی فائنلی ریپیئر ہو چکی ہے اچھی لگ رہی ہے یہ اس کی ریال لکھ تھی آرگائز پہلے خراب ہو گئی تھی نا بٹ ابھی ہم لوگوں نے اس کو ریپیئر کرا لیے یہ کافی زیادہ مہنگی گاڑی ہے لیکن حامیٹی بتایا نہیں تم نے کہ تمہارے پاس یہ گاڑی آئی کہاں سے یہ والی گاڑی میرے پاس کل آئی تھی لیکن یہ تو بہت مہنگی ہے آہ وہ میں ایک لکی ڈرو جیت گیا تھا مجھے ساری کے سارے چیزیں فری میں مل گئی تھی اور پھر اسی سمیں میں نے یہ والی گاڑی بھی پرچیس کر لی آہ لکی ڈرو جیت گیا تھے کہ تم آہ نا لکی ڈرو جیت گیا تھا لیکن ٹھیک ہے بینی فر میں چلتا ہوں آہ لیکن پیسے تو دے دو گے نا آہ دے دوں گا سارے کے سارے پیسے دے دوں گا تمہیں اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن ایک کام کر دو میرا ہاں بتاؤ جلدی کرو تمہارے دیکھنے والوں کو یہ والی گاڑی اچھی لگتی ہے کیا آہ نا یہ فراری میرے دیکھنے والوں کی فیوریٹ ہے کافی زیادہ اوپی ہے اور یہ لیٹس موڈل ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہے اور تم نے مجھے پیسے بھی نہیں دیے پیسے نہیں دیے نا لیکن میں دو تین دن میں دے دوں گا چلو لیکن ابھی کے لیے اپنے دیکھنے والوں کو بول دو کہ ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے مجھے تھوڑی سی خوشی ہوگی اچھا چلو ٹھیک ہے تو جار کیز آپ لوگ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ بینی نے ہم لوگ کی گاڑی فری میں ریپیر کر دیے اور ہم لوگوں نے اس کو پیسے بھی نہیں دیے کیونکہ ہم لوگ کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم لوگ کے گھر میں چوری ہو گئی ہے بٹ میں دو تین دن کے اندر اس کو پیسے دے دوں گا فیلال آپ لوگ ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دو ارے وات تمہارے دیکھنے وار نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیا ان کو بولو کہ کومنٹ کر کے بینی اوپی بھی لکھ دیں اچھا ٹھیک ہے یار گائز آپ لوگ کومنٹ کر کے بینی اوپی بھی لکھ دو اور ساتھ میں اگر آپ لوگوں نے بھی اپنی گاڑیوں کا کام کرانا ہے تو پھر بینی کے پاس آ جانا ہے یار گائز بینی کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے لیکن فیلال سنچنا چاپ جلدی سے بیٹھو ہم لوگوں نے نکلنا ہے یہاں سے ہاں میٹی سب ٹھیک تمہیں بہت جلدی میں لگ رہے ہو ہاں ہاں بینی سب کچھ ٹھیک ہے اب میں تمہیں کیا ہی بتاؤں ابھی مجھے فوراں سے پہلے یہاں سے باہر نکلنا ہے اور پتہ لگانا ہے کہ میرے گھر میں چوری کس نے کی ہے میرا شک تو جا رہا ہے بالاس گروپ والوں کے پاس لیکن وہ ریڈ کلر کی جیکٹ نہیں پہنتے ہیں تجھے پکا پتہ نہ چاپ ان لوگوں نے ریڈ کلر کی جیکٹ پہنے تھی ریڈ کلر کی جیکٹ نہیں ریڈ کلر کا کوٹ تھا یار اچھا ریڈ کلر کا کوٹ ساتھ ہو یار گائی اس کوٹ تو مافیا والے ہی پہنتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کے پیسے چرائیں کسی مافیا نے لیکن اب یہ کونسا مافیا ہوگا لاؤس سینٹوس مافیا والے تو یہ کام نہیں کر سکتے یار گائی تم لوگ تو پتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں وہ لوگ مجھ سے کافی زیادہ ڈڑتے ہیں اور میرے گھر پہ وہ چوری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر یہ مافیا ہے کونسا یار گائی اس لگتا ہے کہ لاؤس سینٹوس کا مافیا نہیں ہوگا لاؤس سینٹوس کے باہر سے کوئی بندہ آیا ہے اور اس نے میرے گھر میں چوری کی ہے لیسٹر کو پتا ہوگا یار گائی اس فورن سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں لیسٹر کے پاس کیونکہ ابھی ہم لوگ کی ہیلپ صرف اور صرف لیسٹر کر سکتا ہے یار گائی اس گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا یار گائی اس بلکل سیدھی آگے نیچے گری ہے بٹ ابھی ہم لوگ کے پاس ٹائم کم ہے اور لیسٹر کا گھر یہاں سے اوپر کی طرف آتا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ٹربو نکال کے پہلے چلتے ہیں آگے کی طرف مگر ایک منٹ یہاں پر ہے نا لیسٹر کا گھر تو ہم لوگ کو زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے سپیٹ پکڑتا ہوں اور چلتے ہیں سیدھا لیسٹر کے پاس یہ والی سپیٹ یہاں سے نیچے لے کے جانے ہیں ہم لوگوں نے لیکن یا حامدہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیسٹر انکل کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ کے گھر میں کس نے چوری کی ہے ہاں سینچین لیسٹر کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا لیکن تو مجھے بتا رہا تھا کہ ان لوگ کے پاس بلیک کلر کی وین تھی ارے ہانے یا حامدہ بلیک کلر کی وین تھی لیکن وہ وین بہت ہی زیادہ بڑی تھی بہت ہی زیادہ بڑی کیا مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ حامدہ اس طرح کی وین ہم لوگوں نے لاؤس سینٹوس میں پہلے کبھی نہیں دیکھی لاؤس سینٹوس میں پہلے کبھی نہیں دیکھی چلو ٹھیک ہے آ جاؤ ہم لوگ چلتے ہیں لیسٹر کے پاس ہو چاپ کدھر ہے لگتا ہے کہ چاپ کو ہم لوگ نے نیچے گرہ دیا پیار گائز چاپ کہاں پہ رہ گیا یہ کیا کرتی ہے ہم لوگوں نے لگتا ہے کہ جب ہم لوگ کی گاڑی اوپر سے نیچے گری تھی تو چاپ بھی گر گیا اب کیا کریں گے سینچین ارے یا حامدہ ابھی ہم لوگ کو چاپ کو ڈھونڈا ہوگا پتہ نہیں زندہ بھی ہے یہاں پھر نہیں میں نے اس کو اتنی دفعہ بولا ہے کہ گاڑی کے اندر بیٹھا کریں باٹ یار گائز چاپ بولتا ہے کہ اس نے گاڑی کے چھت کے اوپر بیٹھنا ہے اس کو ہوا لگتی ہے ابھی ہوا لینے کے چکر میں چاپ خود ہی ہوا بن گیا ہے لیکن آ جائے گاڑ گائز چاپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے لیسٹر کے پاس ہی جانا تھا تو چاپ یہاں پہ آ جائے گا اگر تو زندہ ہوا پھر یار گائز اگر مر گیا ہوا تو کافی زیادہ دکت ہو جائے گی لیکن خیر فلال مجھے جانا ہے لیسٹر کے پاس لیسٹر تم اپنے گھر پر ہو کیا نئی حامیٹی تمہارے گھر میں ہوں اچھا ٹھیک ہے وہ میری بات سنو میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے تمہارے گھر میں کون چوری کرے گا یہی تو میں سوچ رہا ہوں لیسٹر میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے سارے کے سارے پیسے لے کے چلے گئے وہ لوگ سارے کے سارے پیسے کتنے پیسے تھے پیسے تھے کوئی ایک ہزار کروڑ ایک ہزار کروڑ تمہارے پاس کان سے آئے میں نے کل جمع کیے تھے نا لیسٹر ابھی تم میرا کام کرو گے یہاں پھر نہیں کروں گا کروں گا تمہارے کام تو کروں گا لیکن بندوں کو ڈھوڑنے کے کیسے ہم لوگ یہ کام تو تمہارا ہے نا لیسٹر اس لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن لاؤس سینٹوس کے اندر تو بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں کوئی نشانی تو بتاؤ مجھے نشانی ایک نشانی ہے وہ جو بندہ تھا نا اس نے ریڈ کلر کا کوٹ پہن کے رکھا تھا اور وہ جس گاڑی میں بلیک کلر کی وین تھی بلیک کلر کی وین تو سب کے پاس ہے لاؤس سینٹوس میں ارے نہیں نا لیسٹر انکر بہت زیادہ بڑی تھی سائز میں زیادہ بڑی سائز میں بلیک کلر کی وین اور ریڈ کلر کا جیکٹ ابھی نہیں جیکٹ نہیں کوٹ پہن کے رکھا تھا ان لوگوں نے ریڈ کلر کا کوٹ پہن کے رکھا تھا مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے پورا پورا یاد کرونا لیسٹر جلدی کرو ٹائم نہیں ہے ہم لوگ کے پاس اچھا ٹھیک ہے رکھو سوچنے دو مجھے سوچو سوچو لیسٹر جلدی سے سوچ کے بتاؤ کہ یہ کام کیا کس نے ہاں میٹی ویسے ریڈ کلر کا کوٹ تو ویٹر بھی پہن کے رکھتے ہیں ویٹر لیکن لیسٹر ویٹر میرے گھر میں چوری کیسے کرے گا ہاں بات تو سوچنے والی ہے تمہیں کام کرونا لیسٹر زیادہ اپنے دماغ پر زور مت ڈالو فٹا فٹ سے کمپیٹر پر بیٹھو اور سارے کے سارے سی سی ٹی وی کیمراز کو چیک کر کے مجھے بتاؤ کہ وہ بلیک کلر کی وین کدھر ہے ہاں میٹی یہ والا پلان ٹھیک ہے نا ابھی میں چیک کر کے بتاتا ہوں لیکن تمہارے گھر میں تو سی سی ٹی وی ہے ہی نہیں میرے گھر میں نہیں ہے لیکن شرما جی کے گھر میں بھی ہے اور میرے گھر سے جیسی ہم لوگ نیچے جاتے ہیں نا وہاں پہ سارے کے سارے گھروں کے اندر سی سی ہے ہی نہیں یار گائی اس لگتا ہے کہ واقعی میں مرور گیا ہوگا بے چاپ کہاں پہ ڈونڈوں گا یار گائی اس دب میں چاپ کو کتے ڈونڈوں گا ارے یا حمدہ چاپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے یاد تو مجھے بھی آ رہی ہے یہ رہا آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا یار ابے چاپ تو ٹھیک تو ہے نا کیا گھنٹہ ٹھیک ہو اس طرح گاڑی کون چلاتا یار میں نے جان بوچ کے نہیں کیا لیکن تجھے میں نے بولا تھا نا کہ گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ بہت بہت برا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ میں چل بھی نہیں سکتا سی سے یار اچھا ٹھیک ہے میں تجھے اٹھا کے گاڑی کے اندر بٹھاؤں گا مجھے جلدی سے ہسپٹیل لے گے جاؤ نہیں تو میری جان چلی جائے گی یار جان چلی جائے گی چاپ تو میرے ساتھ ایکٹنگ مت کر مجھے پتا ہے کہ تو ٹھیک ہے کیا گھنٹا ٹھیک ہے اتنے برے طریقے سے آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی مارنے کی کوشش نہیں کی تھی چاپ میں گاڑی چلا رہا تھا نا دیکھ کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ ہم لوگ کے گھر سے چوری ہو گئے ہیں اور تو بول رہے کہ میں تجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا وہ تو بھلا ہو اس انسان کا جس نے مجھے اٹھا کے یہاں تک پہنچا ہے یار ہاں نا چاپ دیکھ لوس انٹوز کے اندر ابھی بھی کافی زیادہ اچھی لوگ رہتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس بندے نے بھی ریڈ کلر کا کوٹ پہن کے رکھا تھا یار ہاں ریڈ کلر کا کوٹ کوئی بات نہیں نا چاپ ریڈ کلر کا کوٹ تو ہر کوئی پہن کے رکھتا ہے ہاں میٹی جلدی سے اندر آؤ ایک منٹ رکو آ رہا ہوں لیسٹر میں نے لوکیشن پتہ لگا لی ہے کیا بات کرو مل گئی کیا ہاں میٹی بلیک کلر کی بڑی وین اور رڈ کلر کا کوٹ بھی پہن کے رکھا ہے بندے نے لیکن اس کے ساتھ باڈی گارڈز بھی ہیں اچھا لیکن وہ ہے کون اس کی شکل مل سکتی ہے کیا شکل وقل تو نہیں مل سکتی لیکن وہ میکسیکن مافیا والے ہیں میکسیکن مافیا لوس انٹوز کے اندر کیا کر رہا ہے یہ لوگ بہت زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں جس کے پاس بھی لوس انٹوز کے اندر ایک ہزار کروڑ سے اوپر پیسے آ جاتے ہیں نا یہ لوگ میکسیکو سے آتے ہیں لوس انٹوز کے اندر اس والے بندے کو لوٹ کے واپس میکسیکو چلے جاتے ہیں اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تھوڑی دے کے در میکسیکو نکل جائیں گے ہاں نا ہامیٹی تمہارے پاس ٹائم بہت کم ہے جلدی کرو ٹھیک ہے لیسٹر میں ابھی نکلتا ہوں تو مجھے لوکیشن بھیجو لوکیشن میں نے تمہیں تمہارے موبائل فون پر بھیج دی ہے اچھا ٹھیک ہے میں ابھی جاتا ہوں لیکن یا حامیدہ یہ دیکھو سامنے کی طرف کون ہے ابھی یار گائز لیسٹر اب کیا ہو گیا ہامیٹی پیسے کون دیکھا مجھے کس چیز کے پیسے تمہیں میں نے اتنی زیادہ سیکرڈ انفرمیشن دی ہے بدلے میں پیسے بھی لگتے ہیں اچھا تو پیسے تمہیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتا ہے کیوں تمہیں نہیں پتا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس کے بدلے میں پیسے لیتا ہوں اچھا ٹھیک ہے یہ تین لاکھ روپے پڑے میں میں تمہیں دیتا ہوں پاگل ہو گئے ہو کہ ایک ہزار کروڑ کی چوری ہوئی ہے تمہارے گھر میں اور میں نے تمہیں میکسیکن مافیا باس کی لوکیشن بتائیے تین لاکھ میں کام نہیں ہوتا تو پھر کتنے چاہیے تمہیں کم اس کم بھی تین کروڑ تین کروڑ کہاں سے لے کر آوں گا لیسٹر تین کروڑ تو میں نے بینی کے بھی دینے تمہارے پیسے کہاں سے دوں گا میں ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ یہ والی گاڑی مجھے دے دو اور جب تمہارے پاس تین کروڑ ہو جائیں گے تو پھر یہ والی گاڑی لے جانا لیکن لیسٹر میں دے دوں گا تو میں کل دے دوں گا پیسے نہیں نہیں کل نہیں مجھے میرے پیسے ابھی چاہیے اپی یار گائیس لیسٹر فورڈ دوں گا میں تمہیں ٹھیک ہے تو پھر میں تمہیں اور تمہاری گاڑی کو بھی فورڈ دوں گا تمہیں پتہ بھی ہے کیا� وہ کی گاڑی ہے یہ ہے ابھی دیکھو یہ ایک سو کروڑ کی ہے یا پھر ایک لاکھ کروڑ کی ہے میرا مسئلہ نہیں ہے مجھے چاہیے اپنے تین کروڑ اچھا چلو ٹھیک ہے لے لو رکھ لو اس والی گاڑی کو چلو ٹھیک ہے تینکیو لیکن ہاں سمل کی میری گاڑی کو چلانا نہیں ہے تم نے کیوں نہیں چلانا آمی ٹی میرا جتنا دل کرے گا میں اس والی گاڑی کو چلاؤں گا اچھا ٹھیک ہے لیکن ابھی میں تھوڑی دیر کے اندر واپس آگے تمہیں تمہارے تین کروڑ پر دیکھے گاڑی واپس لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمی ٹی میں ویٹ کروں گا تمہارا ایک تو یار گائز یہ لیسٹر بھی کچھ زیادہ بوکھا ہے مگر ایک کام کرتے ہیں کہ یہ والی گاڑی چراؤ لیتے ہیں پتہ نہیں کس کی ہے لیکن ٹھیک ہے یار گائز فیلال ہم لوگ کے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں ہے اور چاپ گاڑی کے اندر آکے بیٹھ اندھے نے گھاڑی کے اوپر کھڑا ہوں گا یار ایک تو یار گائز چاپ میری بات مانتا نہیں ہے پھر نیچے گر جاتا تو بولتا ہے کہ میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی ہے لیکن یا حامد ہے میکسیکن مافیا باس کی لوکیشن کونسی ہے سنچن لوکیشن تو لاؤس سنٹوز ویلیج کی آ رہی ہے مگر یہ میکسیکن باس لاؤس سنٹوز کی ویلیج کے اندر کیا کر رہا ہے ایک منٹ یار گائز کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لاؤس سنٹوز چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے ہاں یار گائز لاؤس سنٹوز ویلیج کے اندر ایک ائرپورٹ بھی ہے مجھے فوراں سے پہلے لاؤس سنٹوز ویلیج کی ائرپورٹ جانا ہے نہیں تو میکسیکن باس میرے پیسے لے کے نکل جائے گا مجھے اس کو روک نہ ہوگا پہ یار گائز یہ کیا ہی چیز ہے گاڑی کافی زیادہ بھاری ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے جو بھی ہے ابھی گاڑی ہم لوگ کے پاس یہ ہی ہے اگر تو میرے پاس میری فراری ہوتی نا ایک سیکنڈ کے اندر اندر لاؤس سنٹوز کے ویلیج میں پہنچ جاتا بٹ ابھی میرے پاس یہ ہی ہے ٹھیک ہے یار گائز جیسی بھی ہے ٹھیک ہے چل رہی ہے نا بس کافی ہے فوراں سے پہلے مجھے ویلیج کے اندر جانا ہے یار گائز اگر تو میرے پیسے لے کے وہ میکسیکو چلا گیا نا پھر میں اس کو پوری زندگی نہیں ڈھونڈ باؤں گا یار گائز میرے پاس ایک ہی موقع ہے کچھ بھی کر کے مجھے اس کو ڈھونڈنا ہے یار گائز میں چھوڑوں گا تو نہیں اس کو ایک دفعہ بس یہ مجھے مل جائے یار گائز اس کے بعد آپ لوگ دیکھنا کہ میں اس کا کیا حجر کرتا ہوں میرے گھر کے اندر آ کے چوری کیے نا اس نے بہت ہی بڑی گلتی کر دی ہے لیکن یا حامدہ لگتے ہیں کہ ہم لوگ کی گاڑی فوٹ جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا سنچن گاڑی کافی زیادہ سٹرونگ ہے رینج روور ہے اور تجھے پتہ نہ کہ رینج روور کتنی زیادہ اوپی ہوتی ہے فیلال تو مجھے یہاں سے رانگ سائٹ سے ہی جانا ہوگا یار گائز موڑ جاتی ہے بار بار فراری اچھی تھی میری اس کی ہینڈنک بہت ہی زیادہ اوپی تھی ایک منٹ کے اندر اندر میں پہنچ جاتا لاؤس سینٹوز کی ویلج میں لیکن یار گائز وہ لیسٹر نے رکھ لی اپنے پاس مگر کوئی بات نہیں یہاں پہ نیچے کی طرف ہائیوے آتا ہے اور جیسے ہائیوے پہ جاؤں گا جلدی سے ویلج پہنچ جاؤں گا وہ بندہ ٹھیک ہے کیا ہاں زندہ یار گائز مجھے لگا تھا کہ مر گیا ہوگا بٹ ابھی ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں یار گائز جو بھی کرنا ہے ہم لوگوں نے کافی زیادہ جلدی کرنا اور یہ گاڑی بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں چل رہی ہے میں تو بولتا ہوں کہ گاڑی چینج کرتے ہیں یار اتنا ٹائم ہوتا چوب تو فکر کیا ہی بات تھی لیکن ابھی ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے لیسٹر نے مجھے جو لوکیشن بتائی ہے نا وہ لاؤس سینٹوز ائرپورٹ کے پاس کی ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ میکسیکن بوس اپنا پریویٹ پلین لے کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے روکوں گا یار گائز مجھے اس کو روکنا ہوگا لیکن یار حامیدیا ہم لوگ اتنے زیادہ پیسے کا کیا کریں گے سوچ کے رکھا ہے سنچن سارا کا سارا پلین میں نے بنا کر رکھا ہے آج کے دن میں لاؤس سینٹوز کی ہسٹری کا سب سے زیادہ اوپی گھر بنانے والا ہوں لیکن یار حامیدیا وہ والا گھر کس طرح کا ہوگا سنچن تو نے ایونجرز ہاؤس تو دیکھا ہوگا ارے ہانا حامیدیا وہ تو میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے لیکن تُو نے آئرن مین ہاؤس دیکھا ہے کیا میں نے دیکھا حامیدیا ٹونی سٹار کا گھر میں نے دیکھا ہے چاپ دیکھ ایک تو ایونجرز ہاؤس ہے نا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آئرن مین کی ریل والے گھر کی بات کر رہا ہوں جو کہ ماؤنٹین کے اوپر بناوا ہوتا ہے لاؤس سینٹوز کے اندر میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا صرف اسے موویز میں دیکھا ہے موویز میں بھی نہیں دیکھا ہوگا چاپ تُو نے وہ آئرن مین کا پرسنل گھر ہے کافی زیادہ اوپی ایم ماؤنٹین کے اوپر بناوا ہوتا ہے اور میں نے یہ سوچ کے رکھا ہے کہ میں اس طرح کا گھر لاؤس سینٹوز کے اندر بناوں گا اپنے لئے ہاں یار گائز بلکل اس طرح کا گھر میں بنانے والا ہوں لاؤس سینٹوز کے اندر کافی زیادہ مزہ ہنے والا ہے لیکن پیسے تو مل جائیں پہلے کیونکہ پیسوں کے بغیر تو ہم لوگ گھر بنا نہیں سکتے ہیں یار گائز مجھے فوراں سے پہلے اپنے پیسے چاہیے اور لاؤس سینٹوز ویلیج کے اندر بھی ہم لوگ آ گئے ابھی مجھے جانا ہے فوراں سے پہلے ائرپورٹ کے پاس چلو 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 ایک تو گاڑی بھی یار گائز یہ کو زیادہ سلو ہے یہ کیا ہی چیز ہے یار گائز دس دفعہ تو یہ والی گاڑی الٹی ہو چکی ہے لیکن مزے کی بات یہ کہ اس کے اوپر ایک بھی سکریچ نہیں آیا کیونکہ یا ہمیں دے اس کا پینٹ بہت ہی زیادہ اوپی ہے ہاں اس طرح کا پینٹ ہم لوگ اپنی فراری کے اوپر بھی کرائیں گے بٹ اس سے پہلے ہم لوگ کو پیسے چاہیے اور سامنے کی طرف ہم لوگ کو ملے گا ائرپورٹ پہنچ گئے یار گائز لاؤس سینٹوز ائرپورٹ کے پاس تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مگر یہاں پہ تو نہ ہی مجھے پرائیوٹ ائرپلین دکھائے دے رہا ہے اور نہ ہی مجھے یہاں پہ میکسیکن باس دکھائے دے رہا ہے تو پھر یہ گیا کدھر ہے یہ ایک ائرپلین کھڑا تو ہے لیکن یہ میکسیکن باس کا نہیں ہو سکتا اب کیا کریں گے جوب لوکیشن تو لسٹر نے مجھے ادھر کی بتائی تھی یہاں پہ تو کوئی بھی وین بھی نہیں دکھائے دی رہی مجھے ایک منٹ ویر ہاؤس کے اندر ہو سکتے ہیں یہ لوگ بٹ نہیں یار گائز یہاں پر بھی نہیں ہیں اور میرے پیسے بھی نہیں ہیں ادھر آپ کیا کریں گے کہیں لسٹر نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا ارے ہانے یا حامیدہ لگتے ہیں کہ لسٹر بھی ان لوگ کے ساتھ ملا ہوئے پیار سنچن ابھی تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے نہیں بچے گا یہ لسٹر مجھ سے نہیں بچے گا میں اس کو کال کرتا ہوں کیا وہ حامیدی تمہیں تمہیں تمہارے پیسے مل گئے کیا لسٹر تم نے جو مجھے لوکیشن بتائی تھی میں ادھر رہی ہوں اور یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے لگتا ہے کہ پھر میکسیکن باس چلا کیا ہوگا میکسیکو واپس لسٹر میرے ساتھ سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو میں نے آلیڈی تمہیں اپنی گاڑی دے دی ابھی مجھے بتاؤ کہ میکسیکن باس ہے کدھر آمیٹی کیسے بتاؤں تمہیں کیا مطلب کیسے بتاؤں میں نے تمہیں پیسے جو دی ہے تم نے مجھے دینے صرف سریف تین کرو اور تمہارے جانے کے بعد جب میں نے میکسیکن باس کو کال کی تھی تو اس نے مجھے دے دیا پورے کے پورے دس کرو میکسیکن باس کو تم نے کیوں کال کی کیونکہ میں نے اس کو بتا دیا کہ جس کے گھرزے اس نے پیسے چرائے ہیں وہ اس کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے ابے لسٹر یہ تم کیا کر رہے ہو کبھی تم میری سائڈ پہ ہوتے ہو کبھی تم ان کی سائڈ پہ ہوتے ہو میں تو تمہیں پتا ہے کہ صرف وہ سے پیسوں کی سائیڈ پہ ہوتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اس نے تمہیں دس کروڑ دی ہیں میں تمہیں بیس کروڑ دوں گا لیسٹر مجھے بتاؤ کہ وہ کدھر ہے اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن بیس کروڑ دو گے نا تم مجھے ہاں نا لیسٹر میں تمہیں بیس کروڑ دوں گا دیکھو میری ایک سو کروڑ کی گاڑی تمہارے پاس ہے نا اچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں اس کی لوکیشن بیشتا ہوں لیکن میری کال کے بعد تمہیں میکسیکن باس کو کال نہیں کرنی لیکن اگر اس نے مجھے پچاس کروڑ دے دیے تو پھر تو پھر لیسٹر میں آکر تمہیں مار دوں گا اچھا چلو ٹھیک ہے ایک منٹ رکھو میں تمہیں لوکیشن چیک کر کے بتاتا ہوں جلدی کرو میں کال پہ ہوں ایک نمبر کا بکھا انسان ہے لیسٹر مجھے پتا تھا کہ یار گائز یہ مجھے دھوکہ دے گا کیا ہوا ہمیٹی تم کچھ بول رہے ہو کیا ابھی نہیں تمہیں نہیں بول رہا ہوں مجھے بتاؤ کہ لوکیشن کدھر ہے لوکیشن تو مل گئی ہمیٹی میں تمہیں بھیج رہا ہوں جلدی کرو لیسٹر جلدی لوکیشن بھیجو اتنی زیادہ لالچ کرتے ہیں نا لیسٹر میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں یار گائز لیکن ابھی اس کی بھی گلتی نہیں ہے کام وہ اتنے بڑے بڑے کرتا ہے تو بدلے میں پیسے بھی اس کو چاہیے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں ایک اور مسئلہ ہے یار گائز میکسیکن باس کو اب تک پتا چل گیا ہوگا کہ میں اس کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہوں اور اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھاگ جائے سنچن جلدی سے بیٹ گاڑی کے اندر ٹائم نہیں ہے لیکن یا حمید ہے یہ دیکھو یہ بندہ آپ کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں اوہے یار گائز اس کو کیا ہو گیا ہے لگتا ہے کہ میکسیکن باس نے بھیجا ہے اس کو مجھے اس کا بندوبست کرنا ہوگا بھاگ جائے یار گائز گن دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ پاگل واگل ہو گئے ہیں آج سنچن جلدی سے بیٹ گاڑی کے اندر لیکن یہ جو لیسٹر نے لوکیشن بتائی ہے یار گائز یہ تھوڑی سی دور ہے ہاں سے ہاں یار گائز پلیٹو بے کے آس پاس کی لوکیشن بھیجتی ہے لیسٹر نے ورن سے پہلے ہم لوگ کھل نکلنا ہوگا ٹریور کو بھی اٹھا لوں کیا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں ٹریور ہم لوگ کو لیٹ کرا دے گا جب تک ٹریور اپنے گھر سے باہر آئے گا تب تک میکسیکن بوس میکسیکو نکل جائے گا ٹائم بالکل کم ہے اور کام کافی زیادہ کرنے ہم لوگوں نے نکلتے ہیں یار گائز فوراں سے پہلے ہم لوگ کو پلیٹو بے جانے ہیں راستہ زیادہ مشکل نہیں ہے ہم لوگوں نے دھیرے دھیرے یہاں سے یوں جانے ہیں اس کے بعد کوئی جمپ مل گئے نہیں سیدھا ٹربو نکال کے پہنچ جاؤں گا اور یہ رہی جمپ ہم لوگ کو مل گئی ہے لیکن زیادہ اچھی جمپ نہیں لگی سنچن اور چاپ تم لوگ اپنے آپ کو سنبھالو ہم لوگ اپنے آپ کو سنبھالیں گے آپ گاڑی کو سنبھالو سنبھل گئی سنبھل گئی چاپ گاڑی سنبھل گئی ہے لیکن تم لوگ ٹھیک ہو نا ابھی تک تو بالکل ٹھیک ہے لیکن سر پہ بہت زیادہ چوٹ لگ گئی کوئی باتیں کوئی باتیں چاپ میں تجھے اچھے والے ہسپیٹل لے کے جاؤں گا ابھی دوبارہ سے چوٹ لگ گئی کیا کروں چاپ یہ گاڑی اتنی زیادہ باؤنس کرتی ہے میں اب اس کو کیا ہی کروں لیکن ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے پلیٹو بے اس پلیٹو بے وہ سامنے والے ماؤنٹین کی بیک سائٹ پر ہے ابھی تم لوگ ریڈی ہو جاؤ میں ایک اور جمپ لگانے والا ہوں اور بچ گئے اب کی باری ہم لوگ بچ گئے ہیں چھوٹی موٹی جمپ تو یہ والی گاڑی لگا لیتی ہے اور یہ کیا چیز ہے اچھا یہ ماؤنٹین لائن یہاں پہ کیا کر رہا ہے ارے یا حامدہ لگتے کہ ماؤنٹین لائن مر گیا اچھا واسنچن یہ مر گیا نہیں تو کسی انسان کو کاٹ لیتا ویسے بھی یہ ماؤنٹین تو نہیں ہے تو اس کو یہاں پہ گھومنا نہیں چاہیے بٹ ہم لوگوں نے جانا ہے پلیٹو بے پلیٹو بے ہے سامنے کی طرف کافی زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں نکل جائے گا ایک کام کرتے ہیں نا کہ یہاں سے ہم لوگ ایک کوٹ جمپ مارتے ہیں ابھی تو پہنچیں گے ہم لوگ پلیٹو بے ہم لوگ پہنچنے والے ہیں گاڑی کافی زیادہ ہو پی اس کا تربو بھی سٹرونگ ہے دھیرے دھیرے جا رہی ہے اوپر کی طرف اور کافی زیادہ سپیڈ سے آ رہی ہے نیچے کی طرف لیکن مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا دیکھ چاپ میں نے تجھے بچا لیا ہے بچ گیا حامدہ میں بچ گیا لیکن اب کی باری اگر میں گرا تو پھر بچوں گا نہیں تجھے میں گرنے نہیں دوں گا چاپ لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں دیکھ وہ میکسیکن باس ہے اس کے ساتھ اس کی پوری کی پوری آرمی ہوگی تو ہم لوگ کس طرح ماریں گے اس کو یہ بات ہم لوگ رہے سوچی نہیں لیکن حامدہ آپ کے پاس ویپنز تو ہیں نا ہاں سنچن ویپنز تو میرے پاس سارے کے سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھو وائل بور ہے ہم لوگ اس کو مار دیتے ہیں یار گائز یہ وائل بور لٹرلی میں کافی زیادہ خطنہ کھوتے ہیں انسانوں کے دشمن نہیں ہے اور راستے میں مل گیا تو ہم لوگ انہیں اس کو ٹپکا دیا اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں پلیٹو بے ابھی فوراں سے پہلے مجھے لیسٹر کی بتائیوی ایکزیکٹ لوکیشن پہ جانا ہے لیکن یہ کیا چیز ہے گاڑی چینج کریں گے سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کو چینج کرنا ہے فراری اگر ہوتی نا تو میں ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا لیکن خیر ابھی وہ نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو کیا ہی یاد کریں ویسے بھی ہم لوگ اپنی ڈیسٹینیشن پہ تو پہنچ گئے ہیں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ میکسیکن باس آخر ہے کون ریڈ کلر کا کوٹ پہن کے رکھا ہے نا اس نے یاد گاڑی اس کا میں ابھی کلر بھی ریڈ کر دوں گا اتنی گولیاں ماروں گا نا کہ لٹرل ہی میار گاڑی یہ پورا کا پورا ریڈ ہو جائے گا بس ایک دفعہ وہ باس مجھے مل جائے لیسٹر نے مجھے بتائیے یہ لوکیشن اور تمہارا باس کدھر ہے کیوں میرے باس کو کیا کرے گا تو ابے میں پوچھوں تمہارا باس کدھر ہے چل نکل نہیں بتاؤں گا کیا کرے گا یہ لو میں بتاتا ہوں تمہیں کہ میں کیا کروں گا اور کدھر ہے یہ نا مجھے بتاؤ کہ تمہارا باس کدھر ہے ارے ہم لوگ کا باس تو ٹرک لینے کے لیے گیا ہے کیا بات کر رہے ہو آنا ہم لوگ کا کنسٹرکشن باس ٹرک لینے کے لیے گیا ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے ٹرک لینے کے لیے گیا ہے تمہارا باس کرتا کیا ہے ارے ہم لوگ کا تو سیمٹ کا کام ہے سیمٹ بناتے ہیں ہم لوگ سیمٹ بناتے ہو تم لوگ یہ کیا کہہ رہا ہے لیسٹر ہم لوگ کے ساتھ یہ ابھی مجھ سے نہیں بچے گا ہاں میٹی میکسیکن باس مل گیا کیا لیسٹر تمہارے موں میں کتنے دانت ہیں ہاں میٹی زیادہ نہیں ہے دو دانت ٹوٹ گئے ہیں ٹوٹا تیس رہ گئے پیچھے ابھی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے تیس کے تیس دانت تمہارے موں کے اندر رہیں تو مجھے فوراں سے پہلے بتاؤ کہ میکسیکن باس ہے کدھر ارے میں نے تمہیں لوکیشن بھیجی تو تھی میں ایسا چالاک بننے کی کوشش مت کرو تم نے مجھے سیمٹ فیکٹری کی لوکیشن بھیج دی ہے اچھا لیکن وہ کیا ہے نا کہ ہاں میٹی تم سے بات کرنے کے بعد میکسیکن باس کی کال آئی تھی اور اس نے مجھے دیئے تھے پورے کے پورے تیس کروڑ اچھا تو تیس کروڑ دیئے ہیں اس نے تمہیں لیسٹر ابھی میری بات کان کھول کے سنو میں نے جو تمہیں فراری دیئے وہ ہے پورے کے پورے ایک سو کروڑ کی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اور میکسیکن باس تمہیں کبھی ایک کروڑ اوپر دیتا ہے کبھی دو کروڑ کبھی پانچ کروڑ میں تمہیں اپنی پوری کی پوری ایک سو کروڑ کی فراری دے دوں گا مجھے جلدی سے بتاؤ کہ میکسیکن باس کر دے رہے اور دوبارہ اس کی کال مت پک کرنا ہا میٹی اگر تو تمہیں مجھے اپنی ایک سو کروڑ کی فراری دے دی تو پھر میں بتا رہا ہوں کہ میں اس کی کال اٹھاؤں گا ہی نہیں ٹھیک ہے لیسٹر فراری تمہاری بھی مجھے لوکیشن بتاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی چیک کر کے بتاتا ہوں جلدی کرو میں کال پہ ہوں اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ رکھو میں بس ابھی چیک کر رہا ہوں اور یہ بات یاد رکھنا لیسٹر اب بھی اگر تم نے مجھے غلط لوکیشن بتائی تو پھر اس کے بعد تم بچو گے نہیں میں تم سے پرامیس کرتا ہوں میں تمہیں مارتا ہوں گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ تم پرامیس پورا کرتے ہو اور اسی لئے دیکھو میں نے تمہیں دیئے پورے کے پورے ایک سو کروڑ ٹھیک ہے ہامیٹی ویسے بھی میکسنگل باس تو پانچ کروڑ دس کروڑ اوپر کرتا تھا اور تم نے مجھے ایک دم سے دے دیئے پورے کے پورے ایک سو کروڑ میں تمہارے لیے کام کروں گا میرے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لوکیشن بتاؤ ٹھیک ہے میں نے تمہیں لوکیشن سینڈ کر دی ہے آج سنچن ہم لوگ کے پاس ٹائم کم ہے لوکیشن میرے پاس آ گئی ہے اور اب کی باری آرگائز اگر لوکیشن غلط ہوئی نیا تو میں لیٹرلی میں لیسٹر کو نہیں چھوڑنے والا ہوں مر جائے گا یارگائز یہ میرے ہاتھ سے آج مرنے والا ہے بیٹھ سنچن جلدی کر رہے گا تو ٹائم نہیں ہے ہم لوگ کے پاس نکل جائے گا میکسیکن باس لیکن یا حامیٹی آپ نے کہا سچ میں اپنے فراری لیسٹر کو دے دی ہے کیا ایک دفعہ مجھے میکسیکن باس مل جائے نا سنچن اس کے بعد تو دیکھنا کہ میں لیسٹر کے ساتھ کرتا کیا ہوں دو دفعہ لیسٹر نے مجھے دھوکہ دیا ہے پورے کے پورے دو دفعہ دھوکہ دیا ہے ایک دفعہ مجھے بس یہ میکسیکن باس مل جائے اس کے بعد لیسٹر کا بندوبستوں میں کروں گا اور وہ جس فراری کی بات کر رہا ہے آرگائز وہ میری ڈریم کار ہے وہ تو میں کبھی بھی لیسٹر کو نہیں دوں گا آرگائز لیٹرالی میں کبھی بھی نہیں دوں گا ابھی مجھے فوراں سے پہلے جانا ہے لیسٹر کی بتائیوی دوسری لوکیشن پر آئی ہوپ کے آرگائز اب کی باری لیسٹر کی بتائیوی لوکیشن ٹھیک ہوگی کافی زیادہ دور کی لوکیشن بھیجی ہے لیسٹر نے آئی ہوپ کے آرگائز یہاں پہ ہم لوگ کو میکسیکن باس مل جائے گا کیونکہ اگر یہاں پر بھی اگر میکسیکن باس نہیں ہوا تو پھر لیسٹر بچے گارنے یہ والی گاڑی تھی کیا ارے نیا حامدہ وہ بلیک کلائر کی وین تھی اچھا چلو ٹھیک ہے یہ کسی اور کی ہوگی مجھے اس بندے کو ڈھوننا ہے آرگائز میرے پیسے اس کے پاس ہیں گھر ہم لوگ اپنا اپگریٹ کریں گے اور لٹرلی میں آرگائز یہ گھر ایسا ہوگا نا کہ مزہ آ جائے گا دیکھیں لیکن لیسٹر بھی تو جھوٹ بول رہا نا بار بار ہم لوگ سے مگر ایک سیکنڈ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ریس ہو رہی ہے آرگائز ریس میں ہم لوگوں نے پارٹسپیٹ نہیں کرنا ہے یہاں پہ ہم لوگ کی زندگی کی ریس لگ رہی ہے اور وہ موٹر بائی کی ریس کر رہے ہیں یہ گاڑی بھی تو سیدھی نہیں چل رہی ہے گاڑی اوپی ہے ماننا پڑھے گا گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے گاڑی کو کچھ مت بولو ہاں ایسے گاڑی اچھی ہے ابھی تک ڈیمیج بھی نہیں ہو رہی ہے اور لیسٹر نے مجھے لوکیشن بھیجی پانی کے بیچ کی ہاں یار گاڑی پانی کے بیچ میں جانا ہے کہ ہم لوگوں نے کیسے جائیں گے پانی کے بیچ میں ہم لوگ کیسے جائیں گے ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو یہاں سے نیچے اتارتا ہوں اپے نہیں یار گاڑی یہ راستہ تو کچھ زیادہ ہی خطاناک ہے لیکن جائے گی یار گاڑی اس گاڑی نیچے جائے گی ہم لوگ کی رینج روور ہے کافی زیادہ اوپی اور یہ کیا چیز ہے جی کیا جمپ لگی ہوئی ہے کہ بیچ میں ارے یا حمدہ وہ والی وین یہ رہی کدھر ہے یہ والی وین ہے کیا ارے ہانے یا حمدہ یہی تو وین ہے وہ اترو جلدی سے گاڑی سے اترو اور مجھے ابھی پتا کرنا ہوگا ہاں بھئی میکسکن بوس کے بندے ہو کیا ارے نہیں نہیں میں تو پارٹی کرنے کے لیے آیا تھا ویسے واقعی میں یار گائز یہ بچارہ کھالی جگہ دیکھ کے بیٹھ گیا ہوگا چیر پہ مگر مجھے چاہیے اپنے پیسے یار گائز جو کہ ہوں گے اس والی وین کے اندر تم لوگ یہاں پہ آس پاس دیکھو ارے یا حمدہ یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے ہاں یہاں پہ مجھے میکسکن بوس تو دکھائی نہیں دے رہا ہے آئی ہوپ کے یار گائز ہم لوگ کے پیسے اس والی گاڑی کے اندر ہوں گے فٹا فٹ سے اس کی ڈگگی کھولتا ہوں اور پھر اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ پیسے ہیں بھی اس کے اندر یہاں پھر نہیں سارے کے سارے دروازے بھی کھولی ہے لیکن یار گائز پیسے نہیں ہیں میرے اس کے اندر ارے یا حمدہ ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ایک منٹ رکھ سنچن آمیٹی کیا ہوا لیسٹر میں وین کے پاس پہنچ گیا ہوں لیکن اس کے اندر پیسے نہیں ہیں میں نے تمہیں میکسیکن باس کی لوکیشن بھیجی اور تم وین کی بات کر رہے ہو دیکھو میرے ساتھ جھوٹ مد بولو لیسٹر آمیٹی میں بالکل بھی جھوٹ نہیں بولا ہوں میں نے تمہیں میکسیکن باس کی لوکیشن بھیجی ہے اچھا دوبارہ چیک کر کے بتاؤ کے کتہ ہے وہ اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ رکو جلدی کرو جلدی کرو لیسٹر یہ گاڑی یار گائز کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے ہوگی کم از کم بھی پچاس کروڑ کی تو ہوگی ایک سو کروڑ کی فراری تھی پچاس کروڑ کی یہ والی گاڑی بھی ہم لوگ لے کے جائیں گے اور ساتھ میں یہ والی بگیز بھی کھڑی بھی ہیں اور موٹر بائکس بھی ہیں آمیٹی لوکیشن وہی ہے جو کہ میں نے تمہیں بتائی تھی لیسٹر تم نے پانی کے بیچ کی لوکیشن بتائی ہے ہاں تو پانی کے بیچ میں آئیلینڈ ہے نا آمیٹی میکسیکن باس آئیلینڈ کے اندر ہے اچھا وہ آئیلینڈ کے اندر ہے کیا کر رہے ہو تمہیں میں نے لوکیشن بھیجی بھی ہے پھر بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو اچھا مجھے یہاں پہ وین دکھائی دی تھی نا مجھے لگا تھا کہ وہ ادھر ہی ہوگا وہ یہاں پہ نہیں ہے ہامیٹی وہ اپنے پرائیویٹ آئیلینڈ کے اوپر ہے اور اب تک تو اس کا ہیلیکاپٹر بھی آ گیا ہوگا وہ نکل جائے گا جلدی کرو اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں وہ آئیلینڈ تو مجھے دکھائی دے رہے ہاں یار گائز وہ آئیلینڈ یہاں پر ہے میکسیکن باس اور یہاں تک جانے کے لئے ہم لوگ کو بوٹ چاہیے جلدی سے ہم لوگ کو بوٹ ڈھونڈنی ہوگی لیکن یار گائز بوٹ وغیرہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں اب کیا کریں گے جمپ لگا کے جانا پڑے گا ہاں یار گائز جمپ کی بھی تو آپ لوگ کنڈیشن دیکھو ٹوٹی بھی جمپ ہے لیکن خیر ابھی جو بھی ہے یہی ہے ہم لوگ کے پاس ایک کام کرتا ہوں کہ یہ والی گاڑی لے گے جاتا ہوں میکسیکن باس کے پاس یار گائز ملیٹری کی گاڑیاں کیا کر رہی ہیں لیکن یا حامدہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا نہیں نہیں سنچن ہو چاہو اب تم لوگ کو میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آگے خطرہ ہوگا اور اس والی گاڑی کے اندر سارے کے سارے ویپنز بھی لگے ہوئے ہیں میں اکیلا جاؤں گا اور سارے کے سارے پیسے لے کر آوں گا لیکن یا حامدہ آپ کیا لگتے کہ یہ والی گاڑی آئیلینڈ تک پہنچے گی کیا یہ تو مجھے نہیں پتا ہے سنچن میں ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں بلکہ تم دونوں ایک کام کرونا کہ باہر سڑک پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ اور میری گن بھی تم لوگ ساتھ میں لے جاؤ اس کے بعد جو بھی اچھی اچھی گاڑیاں تم لوگ کو دکھائی دیں گے ان سب کو یہاں پہ نیچے لے کر آوں میں نے آئیلینڈ تک جانا ہے اچھا ٹھیک آمید بھیا یہ والا کام ہم لوگ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنچن آچا اب تم لوگ میرا یہ والا کام کرو میں تب تک اس والی گاڑی سے جمپ لگانے کی ٹرائے کرتا ہوں اور نہیں یار گائز یہ کیسے پہنچے گی آئیلینڈ پہ یہ تو کبھی بھی نہیں پہنچے گی یار گائز دس سال لگ جائیں گے پھر بھی یہ نہیں پہنچے گی ایک نمبر کی نوبڑی گاڑی ہے میکسیکن بوس نکل جائے گا ایک کام کرتا ہوں کہ کسی اور گاڑی کو ٹرائے کرتا ہوں گاڑیاں بھی تو یہاں پہ زیادہ نہیں ہیں یار گائز میں ایک کام کرتا ہوں کہ موٹر بائک کو لے کر جاتا ہوں موٹر بائک تو پہنچے کی اینڈ تک یار گائز موٹر بائک کافی زیادہ اوپی ہوتی ہیں اور سنچن آچا اب تم لوگ ابھی تک یہاں پہ کھڑے ہوئے ہو کیا ارے ہاں یا حمدیہ ہم لوگ آپ کی جمپ کو دیکھ رہے تھے سنچن آچا اب یہاں پہ کوئی کمپیٹیشن نہیں ہو رہا ہے جمپ وغیرہ مت دیکھو جدی سے گاڑیاں لے کر آو لیکن یا حمدیہ یہ بلیک والی گاڑی کتنی اوپی ہے ہاں یہ بلیک والی گاڑی میں ٹرائے کروں گا لیکن پہلے اس والی موٹر بائک کو ٹرائے کرتا ہوں یہ والی موٹر بائک بھی ڈرٹ بائک ہے یار گائز اس کی سپیڈ کافی زیادہ اوپی ہوتی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ جمپ مار دے گی 3 2 1 لیٹس گو یار گائز اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور ٹربو بھی ہے اس کے اندر ہم لوگ پہنچ گئے بلکہ نہیں یار گائز کیسے پہنچیں گے یہاں کہیں پہ مجھے کوئی بوٹ بھی تو نہیں دکھائے دیری اگر بوٹ مل جاتی تو ہم لوگ کا کام ہو جاتا بٹ نہیں یار گائز یہاں کہیں پہ بوٹ نہیں ہے لیکن گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ ابھی اس سپر کار کو ٹرائے کرتا ہوں مگر ایک منٹ یہ جو موٹر بائک ہیں یار گائز یہ والی موٹر بائک میں نے پہلے چلا کے چیک کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ والی بائک اوپی ہوتی ہے یار گائز یہ جمپ لگا لے گی اس کے اندر ٹربو بھی ہوتا ہے اور یہ ہے بھی کافی زیادہ اوپی ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو ٹرائے کرتا ہوں 3 2 1 لیٹس گو دیکھتے ہیں کہ یہ پہنچ پاتی ہے یہاں پھر نہیں یار گائز یہ بھی نہیں پہنچ پائی اور جا رہی ہے سیدھا پانی کے اندر اب کیا کریں گے سپر کار کو ٹرائے کرتے ہیں لیکن یا حامدیہ ہم لوگ کو جو بھی کرنا ہوگا بہتی جلدی کرنا ہوگا تم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوگے میری شکل دیکھ رہے ہو سنچنا چاپ تم لوگ کو میں نے بولا ہے کہ گاڑی لے کر آ لیکن یا حامدیہ مجھے لگتے کہ یہ والی گاڑی جمپ لگا لے گی چلو ٹھیک ہے اگر تم لوگ کو لگتا ہے تو میں ٹرائے کرتا ہوں اور اگر یہ والی گاڑی جمپ نہیں کر پائی تو تم لوگ اوپی سی گاڑیاں لے کر آنا اچھا ٹھیک ہے حامد بھے اب بہت ہی زیادہ بڑی گاڑیاں چل رہی ہیں اس والی گاڑی سے مجھے بھی کافی زیادہ امید ہیں 3 2 1 لیٹس گو یار گائز یہ کرے گی یہ والی گاڑی پہنچے گی کچھ بھی کر کے اس کو پہنچنا ہوگا لیکن نہیں یار گائز اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے سویمنگ کر کے جانے کی اپشن بھی ہے میرے پاس لیکن جب تک میں ادھر پہنچوں گا بہت دیر ہو جائے گی نکلتے ہیں یار گائز ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہے لیکن اب کیا کروں یار گائز کہاں پہ لاکے فسادی ہے ہیلیکاپٹر مل جائے نا اگر تو پھر ایزی ہو جائے گا یار گائز لیکن ہیلیکاپٹر بھی تو نہیں ہے یہاں کہیں پہ پیچھے کے طرف ملٹری بیس ہے تو صحیح لیکن وہاں پہ جاؤں گا تو ویسے ہی مر جاؤں گا اور کہیں سے کوئی بوٹ بھی مل گئی تو پھر بھی کام ہو سکتا ہے سنچنا چاپ تم لوگ ایک کام کروں گی بوٹ لے کر آو ابے تم لوگ کو میری آواز آ رہی ہے کیا جواب نہیں دے رہے ہیں میرے خیال سے یہ لوگ اوپر گاڑیاں لینے کے لئے گئے ہوں گے لیکن میں ابھی کیا کروں گا یہ دونوں یہاں پہ نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ گاڑیاں لے آئیں گے میں تب تک ایک کام کرتا ہوں کہ اس والی موڈر بائک کو ٹرائے کرتا ہوں ہاں یار گائز یہ والی موڈر بائک کافی زیادہ اوپی ہوتی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ والی موڈر بائک جمپ کرے گی اس والی موڈر بائک کو جمپ کرنا ہوگا اور یہ کرے گی یہاں سے ہم لوگ اس کو بھگائیں گے اور پھر یہاں سے میں نکالوں گا تربو یار گائز یہ کیا ہو رہا ہے یہ کہاں پہ جاری ہے یار گائز جانا میں نے ادھر ہے اور یہ جاری ہے اس طرف یہ کیا ہی چیز ہے نہیں بھائی صاحب نہیں اس کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ کیا ہے پانی کے بیچ میں یار گائز مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا نہیں تو میں پانی کے بیچ میں فز جاؤں گا ادھر تو بڑی بڑی شاکس بھی ہوں گی مجھے نکلنا ہے فوراں سے پہلے ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن مجھے سنچن اور چاپ نہیں دکھائے دے رہے اور گاڑیاں لے کر آگئے یہ لوگ دو گاڑیاں لے کر آئے ہیں لیکن یہ اس کو کہاں سے مل گئی ایک منٹ وہ پیچھے کی طرف بوٹ جا رہی ہے بوٹ جا رہی ہے اور بوٹ اگر مل گئی تو کام ہو جائے گا ہم لوگ کا فوراں سے پہلے جا کے بوٹ کو رکنا ہے ابھی رکو رکو تم سے بات کر رہا ہوں پلیز رک جاؤ مجھے تمہاری بوٹ چاہیے کیسے رکے گی بوٹ چاہیے ہوگی مجھے یہ والی ایک منٹ ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی سے اترتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہاں کہیں سے مجھے دکھائی دیر ہے یہ ان لوگ کا ڈرائیور ہے لیکن میکسیکن باس نہیں ہے اور میرے سنیپر کی اتنی رینج بھی نہیں ہے مگر ایک منٹ مر گیا اپے یار گائز رائیڈر مر گیا ہے لیکن ابھی بوٹ تک میں جاؤں گا کس طرح سویمنگ کر کے جاؤں گیا نہیں 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 پولیس پیچھے لگ گئی ہے سویمنگ کر کے جانا کافی زیادہ رسکی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کوئی ٹرائے کرتا ہوں یار گائز یہ گاڑی ٹھیک رہے گی بوٹ ویسے بھی کافی زیادہ دور ہے وہاں تک تو میں نہیں جا سکتا ہوں ایک سیکنڈ ہی آ رہی ہے ایک اور بوٹ ہم لوگ کو مل گئی یار گائز یہ مجھے چاہیے ابھی ادھر آجو پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ دوں گا کدھر گئی بوٹ تو ادھر ہی تھی یہ رہی یہ والی بوٹ کسی طریقے سے یہاں پر آ جائے ابھی ادھر آجو تمہیں آواز آ رہی ہے کیا نہیں سن رہا یار گائز پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے وہ رہی بوٹ اس کی وہاں پر کھڑی ہے اور مجھے ابھی اس کو بھی شوٹ کرنا ہوگا لیکن یار گائز یہاں پر آئے گا کیسے ایک سیکنڈ یہ کیا لڑکی بیٹھی ہوئی ہے یار گائز یہ بوٹ چلا رہی ہے کیا بلکہ نہیں بوٹ یہ چلا رہا ہے اور یہ بھی گیا ہے نیچے بٹ یہ والی بوٹ یہاں پر نہیں آ سکتی ہے ہاں یار گائز یہ بھی کافی زیادہ دور ہے اور یہ کیا گاڑی کو کیا ہوا ابھی یار گائز اس کے اندر تو پانی چلا گیا ہے کیا نوبری چیز ہے یار گائز یہ اورا کا پورا ٹائم ویسٹ کر دیا ہے پانی ہلکا سا لگے اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ بوگاٹی لے کے جاتا ہوں بوگاٹی اوپی ہے بوگاٹی جمپ کر سکتی ہے آمیٹی میکسیکر باس کو پکڑ لیا ہے کیا تم نے ابے لیسٹر کوئی ہیلیکاپٹر دے دو پلیز ہیلیکاپٹر دے دو ہیلیکاپٹر کہاں سے دے دو تمہارے پاس بوٹ نہیں ہے کیا نہیں ہے نا لیسٹر یہاں کسی کے پاس بھی بوٹ نہیں ہے جو بوٹ دکھائے دے دی رہی ہے وہ کافی زیادہ دور ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ہیلیکاپٹر تو مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فون بند کرو سنچن اور چاوپ یہ کیا لے کر آگے تم لوگ ارے یا حمدہ یہ والی گاڑیاں اوپی ہیں نا ہاں سنچن یہ والی گاڑیاں کافی زیادہ اوپی ہیں سب سے پہلے بوگاٹی کو ٹرائے کرتا ہوں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن وہ فرمولا ون کار کی در ہے یار چاوپ یار وہ فرمولا ون کار پیچھے کھڑی بھی اور اس کے انجن میں پانی چلا گیا تھا لیکن یہ والی بوگاٹی کرے گی یار گائز یہ بوگاٹی نہیں کرے گی تو پھر کون سی گاڑی کرے گی جاؤ جاؤ آگے کی طرف جاؤ ہم لوگوں نے آگے جانا ہے پہنچ گئی ہے پہنچ گئی ہے کیا گھنٹہ پہنچی ہے یار گائز یہ بھی نہیں پہنچ پائی لیکن خیر کوئی بات نہیں سنچنو چوب دو اور بھی کافی زیادہ اوپی گاڑیاں لے کر آئے ہیں جلدی سے اس اورنج والی کو ٹرائے کرتے ہیں یار گائز یہ تو جائے گی ارے ہانے ہاں ہمیں دے یہ والی گاڑی بہت ہی زیادہ اوپی ہے ایک دفعہ بس یہ مجھے مل جائے میکسیکن باس اس کے بعد میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اوپر سے ہم لوگ کی قسمت بھی آج ہم لوگ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے یار گائز اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہم لوگ کی یہ والی گاڑی یہ سامنے والی جمپ کو کلیر کر لے تو فٹا فٹ سی جا کے ویڈیو کو لائک کرو کہ چینل کو سبسکرائب کرو اور اس کے بعد کومنٹ کر کے جمپ اوپی لکھ دینا لیٹرلی میں یار گائز جیسے ہی آپ لوگ کومنٹ کر کے جمپ اوپی لکھو کہ یہ والی گاڑی جمپ کرے گی اتنا تو مجھے پتا ہے ہاں یار گائز جلدی سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کرو اور پھر کومنٹ کر کے جمپ اوپی لکھ دینا آئی ہوپ کہ یار گائز اب تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیا اور کومنٹ کر کے جمپ اوپی بھی لکھ دینا پھر دیکھنا کہ یار گائز یہ گاڑی کیسے کرتی ہے لائٹس گو unforgettable begins یہ کرے گی یہ والی گاڑی کرے گی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیا تو پھر یہ گئی کیوں نہیں پھر یار گائز یہ بھی نہیں گئی ابھی پیچھے ایک گاڑی رہ گئی ہے آئی ہوپ کیار گائز وہ کر لے گی ارے یا حامدہ یہ تو ہم لوگ کے پاس لاسٹ گاڑی ہے ہاں سنچن مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ لاس انٹوس کی سارے کی ساری اوپی گاڑیاں لے کر آگے ہو لیکن یہ والی گاڑیاں جمپ نہیں کر پا رہی ہیں کریں گی کریں گی حامدہ یہ والی گاڑی پکا جمپ کرے گی یار لیکن آپ نے ہم لوگ کے دیکھنے والوں کو بولا ہے کہ ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہاں سنچن مجھے ابھی اپنے سبسکرائبرز کی پاورز چاہیے میں نے اس لیے ان کو بولا ہے کہ ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے جمپ اوپی بھی لکھ دیں لیکن پھر بھی نہیں ہوا ایسے کیسے نہیں ہوا ابھی ہو جائے گا دوبارہ کرو یار ٹھیک ہے چاپ میں دوبارہ کرتا ہوں بٹ یار گائز آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کرو اور پھر اس کے بعد جمپ اوپی لکھنا بلکل بھی مت بھولنا یار گائز یہ والی گاڑی لو سینٹو اس کی سب سے زیادہ اوپی گاڑی ہے اس کا انٹیریر بھی اوپی ہے یہ بیک سائٹ سے بھی اوپی ہے راکٹ ہے پورا کا پورا اور یہ کرے گی یار گائز اس والی گاڑی کو کلیر کرنا ہوگا ایک ہی آپشن ہے میرے پاس اور یہ والی گاڑی کر سکتی یار گائز کیونکہ یہ پورا کا پورا راکٹ ہے لیٹس گو یار گائز یہ جائے گی یہ والی گاڑی میرے خیال سے جائے گی مگر ایک منٹ ایک منٹ آئی ہوپ کہ یار گائز ہم لوگ پہنچ جائیں گے پہنچ گیا میں تھوڑا سا نیچے گر گیا ہوں لیکن خیار ہے یار گائز میں پہنچ گیا ہوں ابھی فورن سے پہلے مجھے جانا ہے ماؤنٹین کے اوپر آ گیا یار گائز ماؤنٹین کے اوپر تو میں آ گیا ہوں لیکن یہاں پر پرانی بوٹس بھی کھڑی ہوئی ہیں ادھر ہی ہوگا میکسیکن باس کہاں پہ جائے گا ادھر ہی ہوگا جلدی سے آگے جا کے دیکھتا ہوں بھائی صاحب یہ تو پورا کا پورا آئیلینڈ ہے ان لوگ کا لیکن یہ میکسیکن باس خود کدھر ہے مجھے یہ دکھائی نہیں دے رہے ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور آگے جا کے چیک کرتا ہوں مگر ایک منٹ یہاں پر یہ لوگ آ چکے ہیں ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اس کی پاس تو مشین گن ہے یار گائز لگتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں ایک منٹ تھوڑا سا آگے آئے گا اور مر جائے گا یار گائز یہ تو مر گیا ہے ابھی مجھے تھوڑا سا اور آگے جانا ہے یہ پورا کا پورا آئیلینڈ ان لوگ کا اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر آرمی ہوگی ہاں یار گائز اور یہ ہے بھی میکسیکن باس تو مجھے دھیرے دھیرے آگے کی طرف جانا ہے اور ایک منٹ گولیاں چل رہی ہیں ہاں یار گائز گولیاں یہ لوگ چلا رہے ہیں لیکن میرے اوپر چلا رہے ہیں پہ یار گائز ان کے پاس تو کوئی ہیوی ویپن ہے نہیں 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 مچھی نیچے جا رہی ہے اب کیا کروں گا یار گائز یہ لوگ تو ایسے مار دیں گے مجھے ایک کام کرتا ہوں کہ ایک گرنیڈ فیمگتا ہوں ہاں یار گائز گرنیڈ تو ہے مگر ایک سیکنڈ میں یہاں سے اوپر نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ جیسے اوپر جاتا ہوں یہ لوگ کافی زیادہ غل colaborتے ہیں مجھے تو ابھی میرے پاس ٹرلین ایک ہی ہے کہ میں یہاں فکر گئی دو مگر ایک سیکنڈ یہ grace gift tof Ga R pag이나 Reaction puis ago ڈاک کے جار Johan یہ لوگ مت رہے ہیں۔ جوڑیاں آنا بند ہو گئی ہیں۔ جوڑیاں آنا بند ہو گئی ہیں.. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مر چکے ہیں۔ مگر تھوڑے سے ابھی تک زندہ ہیں اور یہ جو تھوڑے سے زندہ ہیں ان کو میں خودی مار دوں گا مر گائے یہ لوگ تو مر گئے ہیں لیکن مجھے بھی کافی زیادہ گولیاں لگ گئی ہیں لٹرلی میں یار گائز بہت زیادہ مارا ہے ان لوگوں نے مجھے لیکن مجھے ابھی اٹھنا ہوگا میرے پیسے کدھر ہیں مجھے اپنے پیسے ڈھوننے ہیں یہ کیا چیز ہے اس والے روم کے اندر یہ رہے ہیں میرے پیسے فائنلی یار گائز پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ پڑے ہوئے ہیں اس والے روم کے اندر جو کہ مجھے واپس مل گئے ہیں لیکن ان لوگ کا باس کدھر ہے وہ ریڈ کوٹ والا بندہ مجھے ابھی تک نہیں دکھائی دیا مجھے جلدی سے اس کو ڈھوننا ہے یہ روائی صاحب یہ یہاں سے اڑنے کی پلاننگ کر رہا ہے جلدی سے جا کے مجھے ان لوگ کی مشین گن کو اٹھانا ہے یہ رہی مشین گن اور ابھی میں بھی دیکھتا ہوں کہ یار گائز میرے ہوتے ہوئے یہ لوگ کیسے بھاگیں گے یہاں سے میرے پیسے چھوڑا کے تم لوگوں نے بہت ہی بڑی گلتی کی تھی اور ہاں بھائی میکسیکن باس ابھی تم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ تمہیں بھی ٹھوکی دیتا ہوں گئے یار گائز یہ سب لوگ یہاں پہ مر چکے ہیں اور میرے پاس میرے پیسے بھی آگئے ہیلیکاپٹر میں پیسے رکھنے کی جگہ بھی ہیں ہاں یار گائز اس فرحی جگہ پہ میں پیسے رکھنے والا ہوں اور اس سے پہلے مجھے بیلڈر کو کال کرنی ہے سر کتنے عرصے کے بعد کال کیا آپ نے اتنے عرصے کے بعد کھاں پہ کال کی ہے تین چار دنی گزرے ہیں میری بات سنو جی جی سر بولے مجھے ایک گھر بنوانا ہے تم نے آئرن مین کا گھر دیکھا ہے کیا سر یہ آئرن مین کون ہے ابے ٹونی سٹار کا گھر دیکھا ہے کیا ہاں ہاں سر دیکھا ہے وہ امریکہ والا ہاں بلکل وہی والا گھر تم بنا کے دے سکتے ہو مجھے سر بنا کے تو دے سکتا ہوں لیکن ایک ہزار کروڑ کا خرچہ آئے گا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ہزار کروڑ دے دوں گا لیکن تم میرا گھر ریڈی کرو ٹھیک ہے سر گھر ریڈی کرنے میں دو دن تو لگیں گے دو دن اچھا ٹھیک ہے ایک دن میں نہیں ہو سکتا کیا ٹھیک ہے سر میں کوشش کرتا ہوں لیکن یاد رہے وہ آرین مین کا گھر جیسا ہے نا بلکل ویسا بنانا ہے میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جیسے ہی بنتا ہے میں آپ کو کال کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے جلدی کرو اور میں تمہیں لوکیشن بھیج رہا ہوں یہاں پر آ کے سارے کے سارے پیسے بھی لے جاؤ اچھا ٹھیک ہے سر آپ لوکیشن بھیجے میں آ رہا ہوں پیسے لینے کے لیے فائنلی یار گائز ہم لوگ کا کام ہو چکا ہے اور ایک گولی نا یار گائز مجھے کان پہ لگ گئی ہے اور یہ جو کان پہ گولی لگ گئی ہے نا یار گائز اس لیے میں ایک سائٹ سے نہیں سن سکتا ہوں صرف اور صرف یہ ایک کان میرا چل رہا ہے لیکن خیر جو بھی ہے ایک کان بھی سننے کے لیے بہت ہے ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ ریسٹ کرتا ہوں یار گائز یہاں سے ویو کافی زیادہ اوپی آ رہا ہے مگر ایک منٹ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے یہ والی جگہ ریسٹ کرنے کے لیے اوپی رہے گی یار گائز آرام سے یہاں پہ لیٹوں گا اور میں آپ سے ملتا ہوں پورے کے پورے ایک سے دو دن کے بعد تو یار گائز فائنلی دو دن گزرنے کے بعد میں آ چکا ہوں اپنے منشن کے باہر دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ والا منشن بنایا کس طرح کا ہے گیٹ تو اوپی ہے یار گائز بلکل جیسے ٹونی اسٹار کا گھر ہوتا ہے بلکل ویسا ہی گیٹ ہے لیکن ابھی ہم لوگ اندر جا کے چیک کرتے ہیں یار گائز جہاں تک میرا خیال ہے یہ ایونجرز ہاؤس سے بھی زیادہ اوپی ہونے والا ہے اور یہ دیکھو بھائی صاحب یہ ہے ہم لوگ کا لکشری منشن اوپی ہے نا یار گائز جیسا میں نے اس کو بولا تھا بلکل ویسا بنایا ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پہ ڈائمنڈ کا ہیلیکاپٹر بھی ہے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے اور اوپر کے طرف آپ لوگ گاڑیاں دیکھو لیکن اس کو ہم لوگ بعد میں چیک کریں گے فیلال چلتے ہیں اپنے منشن کے اندر ہے تو یار گائز یہ لٹرلی میں کافی زیادہ بڑا لیکن یہ راستہ کدھر جا رہا ہے میرے خیال سے بیسمنڈ میں جا رہا ہوگا فٹا فٹ سے ہم لوگ اندر جا کے چیک کرتے ہیں تو بھائی صاحب یہاں پہ ڈائمنڈ کی گاڑیاں بھی ہیں لٹرلی میں یار گائز ڈائمنڈ کی گاڑیاں بھی ہیں اور اوپر لائٹس بھی لگی بھی ہیں اچھا ہے یار گائز گھر تو کافی زیادہ اوپی ہے اور یہ کیا ہے یہاں پہ ڈائمنڈ رکھیں ہیں اس نے بیلڈر ہم لوگ کا بہت زیادہ اوپی ہے سارا کا سارا سامانہ اس نے ہاں پہ رکھاوا ہے اور ساتھ میں ریڈار سسٹم بھی ہے اور ٹیبل دیکھو بھائی صاحب کتنا اوپی ٹیبل ہے یہ لیکن جیسی میں نے اس بٹن کو پریس کی ہے یار گائز لائٹ چلی گئی اور اندھیرے میں تو یار گائز یہ اور بھی زیادہ اوپی ہے ڈائمنڈ دیکھو کس طرح گلو کر رہے ہیں اور ڈائمنڈ کے ساتھ میں یار گائز چھوٹی سی لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں اوپی ہے پورا کا پورا منشن اوپی ہے اور یہ ٹیبل مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں ہاں یار گائز ٹیبل بھی اچھا ہے گاڑیاں بھی اچھی ہیں لیکن ابھی ہم لوگوں نے اپنے منشن کو باہر سے دیکھنا ہے تو یار گائز یہ ہے ہم لوگ کا لرجری آئرن مین کا منشن یعنی کہ ٹونی سٹارک کا ہاؤس یار گائز ایونجرز ہاؤس بھی ٹھیک ہے بٹ یہ جو ٹونی سٹارک کا پرسنل ہاؤسن ہے یار گائز اس ایک کافی زیادہ اوپی ہے ماؤنٹین کے اوپر بنایا ہوا ہے اور ویو تو آپ لوگ دیکھ سکتے یار گائز کافی زیادہ اوپی ویو ہے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے اگر آپ لوگ کو بھی ہم لوگ کا یہ بارا لگری منشن اوپی لگا تو یار گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیمپلے کے اندر till then take care and bye bye